ان آیتوں سے متعلق دو باتیں اور قابل ذکر ہیں ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ تو اس میں ساتھی یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ہماتیوں کو بھی تم بلالو ہماتیوں کا ایک مطلب تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا وہ بڑے بڑے نامبر شاعر عدبہ اور خطبہ تھے جو عربوں کے استماعات میں ان کے میلے اور تھیلوں میں فلبدی اشعار کہنے کے ماہر سے اور بڑے بڑے قصیدے کہا کرتے تھے انہی کے کہہ ہوئے قصیدے کعبے کے اندر لٹکے ہوئے تھے جو سب امال لقات کہہ رہے تھے تو ایک تو ہماتیوں سے مراد وہ اور ساتھ ہی اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے سوا اپنے جتنے بھی ہماتیوں کو بلالو تو اللہ کے سوا کہہ کر اس بات کی طرح بشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جن بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن دوتاؤں کو اپنا معبود مانتے ہو جن کی پرسیت کرتے ہو اور جن کی تردید کے لئے قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ان کے کوئی حقیقت نہیں ہے اگر ان میں کوئی جان ہے اگر ان کے اندر کوئی سچائی ہے اگر وہ واقعیتاً خدای کے مستحق ہیں تو ان کی تردید میں اتنا زبردست کلام آ رہا ہے تو وہی ایک جملہ بول دیں وہی ایک چھولہ رسیب بنا کر دکھا دیں کہ ہمارے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں تو اللہ کے سوا ان کو بنا کر دکھاؤ تو اشارہ ایک طرف ان کے چیلنج کی تکمیل کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو شرک کے دعوے ہیں ان کی تردید بھی اس میں پائی جا رہی ہے دوسری بات اس دوسری آیت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَمْ تَفَعْلُوا پر سنگوئی بھی ہے کہ کر نہیں سکو گے ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر ساتھ میں پھر دھمکی بھی ہے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ عَلْهِ جَارَا اس آگ سے دروں جس کا اعزن انسان اور پتھر ہوں گے انسان کے اندن ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جو لوگ حق بات کو نہیں تسلیم کریں گے اور حق کو واضح ہونے کے باوجود نہیں مانیں گے تو ان کو آخرت میں آگ کی سزا دی جائے گی لیکن پتھروں کے اندن ہونے کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پتھروں کو انہوں نے بتھ بنا کر اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور دن رات ان کی پوجہ کرتے ہیں اپنی مرادیں ان سے بانگتے ہیں ان کو مشکل کشا اور آجت روہ سمجھتے ہیں ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم کا اندھن بنیں گے اس وجہ سے نہیں کہ یہ ان کی خود کوئی خطہ تھی خود کوئی گناہ تھا کیونکہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بتھ بنا کر ہمیں پوجہ کرو یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا لیکن اللہ سبحانک و تعالیٰ ان بتوں کو آگ میں ڈال کر یہ عبرت کا منظر دکھائیں گے کہ یہ ہے وہ دیوتا جن کو تم نے اللہ سبحانک و تعالیٰ کا شریک بنا کر حاجت روہ اور مشکل کشا قرار دیا ہوا تھا آج دیکھو کہ یہ آگ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے تو یہ بحث ان کی بے بیسی اور ان کی مشکل کی بے بصیرتی کو واضح کرنے کے لیے ان کو آگ میں ڈالے جائے گا اور ظاہر بات ہے کہ چونکہ مقصود ان کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ کافروں کی بے وقفی کو واضح کرنا ہے اس لیے بظاہر ان پتھروں کو اس آگ میں پڑھنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو کوئی عذاب بظاہراس نہیں ہوگا یہ دو آیتیں جیسا میں نے ارز کیا اسلام کے دو دوسرے عقیدے رسالت سے متعلق تھیں اب تیسرے عقیدے کا آگے مختصر بیان آ رہا ہے اور وہ ہے عقیدہ آخرت یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں پر آنے کے بعد انسان اللہ تعالی کی بندگی کرے جیسا کہ تفصیل سے آگے آنے والا ہے اور بندگی کے میں براہ راست پرستش بھی داخل ہے اور اللہ تعالی کی اطاعت کا ہر کام داخل ہے اس کے لیے انسان کو بیجا گیا تو یہ آزمائش ہے اس کے لیے کہ وہ کسا تک اللہ تعالی کی آقام کی پیروی کرتا ہے اور کسا تک اسے روگردانی کرتا ہے اور جب یہ بات ہے تو اس سے قجتی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے اچھے کام کا صلح دیا جائے انعام دیا جائے اور جنہوں نے برا کام کیا ہے بدیاں کی ہیں بدعنوانیاں کی ہیں معاصیتوں کا ارتکاب کیا ہے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں ایسے لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے تو اس جزا اور سزا کے لیے اللہ تعالی نے آخرت پیدا فرمائی ہے یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آخرت کا عالم شروع ہوگا جو عبدی ہے سرمدی ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ ایک بہت اہم عقیدہ ہے آخرت کا اور قرآن کریم نے اپنی بہت سی صورتوں میں اس کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اس کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کے بغیر اس کائنات کا وجود ہی بعبس اور بیکار ہے اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو سارے کائنات کا تصور ہی بیکار ہو جاتا ہے اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا حساب بھی تینا ہوگا اور اس کا بدلہ بھی مجھے آخرت میں بلے گا اس کے وجہ سے اگر عقیدہ آخرت دل میں جمع ہوا ہو اور بیٹھا ہوا ہو تو یہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں پر ظلم ڈھانے کی جو جذبات ہوتے ہیں ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور دیانت اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہے اس لئے اس عقیدے کی بڑی اہمیت ہے چنانچہ اس تیسری آیت میں اللہ سبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کا بیان فرمایا ہے اور اس عقیدے کی بیان میں اہلِ ایمان اور عملِ صالح کرنے والوں کو پشینگوئی کے طور پر خوشخبری دی ہے وہ آیت میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر تھی تشریف انشاءاللہ بیانیم و بشکر الگین امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من سمرت الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لئے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نحریں بہتی ہوں گی جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا اور ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جو اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر دل و جان سے یقین رکھتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں نبی کریم سرور عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنائیں اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لئے آخرت کے عالم میں ایسی جنتیں یا ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہری باتی ہوگی باغات کے لئے قرآن کریم نے آخرت کے باغات کے لئے خاص طور پر بیستر جگہوں پر جنہ کا لفظ استعمال کیا ہے جنہ یہ اور اسی کی جمعہ جننات ہے جو یہاں پر استعمال کی گئے جننات کے معنی بہت سے باغ تو یہ کیونکہ آخرت میں اللہ سبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لئے جو رہائش کی جگہ رکھی ہیں وہ مجسم باغات ہیں اس لئے اللہ سبارک و تعالی وہاں کے عالم کو بکسرت اس عالم کو جو اہل ایمان کو حاصل ہوگا بکسرت جنت کے لفظیں تعبیر کرتے ہیں اور ہماری اردو میں بھی وہ جنت کا تصور اور جنت کا لفظ موجود ہے لیکن لفظی معنی اس کے باغات یہ ہے تو ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ بات قرآن کریم نے دستیوں جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لئے جو جنتیں تیار ہیں یا جو باغات تیار ہیں ان سے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر اہل ایمان کے لئے تیار کی ہے اور اس کو ہمارے فہم سے قدر قریب لانے کے لئے اس کی ایک تھوڑی سی منظر کشی فرمائی ہے یوں تو جیسا کہ خود قرآن کریم نے فرمایا ہے فلا تعلب نفس ما اخفی لہم من قردت آجن یعنی کوئی بھی انسان حقیقت نہیں جانتا ان نعمتوں کی ان آنکھوں کی تھندک والی نعمتوں کی جو اللہ تعالی نے وہاں جنت میں اہل ایمان کے لئے چھپا کر رکھنے ہیں اور خود نبی کریم سن ورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے اس کا حال نہیں سنا اور کسی بشر کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں گزرا ایسی نعمتیں تو جب ایسی نعمتیں ہیں جس کا دل میں تصور بھی نہیں گزرا ان کو ہم الفاظ سے کیسے تعبیر کر سکتے ہیں یا ان کو الفاظ سے کیسے سمجھائے جا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن قریب میں اس کی کوئی جھلک دکھانے کے لئے ہمارے فہم سے قریب کرنے کے لئے کچھ منظر کشی بادوقات فرما دیتے ہیں اور اسی قسم کی منظر کشی یہاں پر فرمائی گئی ہے کہ یہ باغ ہے جن کے نیجے نہر بے رہی ہے آپ ذا تصور کیجئے کہ دنیا میں جو مناظر اچھے سمجھ جاتے ہیں خوشنما سمجھ جاتے ہیں جن کو دیکھنے کے لئے لوگ جاتے ہیں اور جن کے سیاحت کے اوپر روپیہ پیسہ بھی خلص کرتے ہیں وہ عام طور پر اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اونچائی ہو پہاڑ ہو تیلا ہو اور اس کے اوپر باغ ہو اور وہ اونچائی ایسی جگہ ہو کہ وہاں سے نیچے سمندر بیر آؤ یا دریا بیر آؤ تو عام طور سے اس منظر کو دنیا کے اندر بہت خوبصورت سمجھا جاتا ہے بہت خوشنما قرار دیا جاتا ہے اور اسے دیکھنے کے لئے لوگ بہت وقت سفر کر کر کے جاتے ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا ایک یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ہیں جنتیں اور وہ جنتیں جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ان کے نیچے نہرے بیرہی ہوں گی دریا بیرہی ہوں گے تو تاکہ ہماری سمجھ میں ایک معمولی سا ایک تصور معمولی سا ایک اندیا آ جائے کہ قرآن کریم جس جنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اس کی چاہ کے فیات ہے تو اس کی تفصیل میں تو پوری آ نہیں سکتی لیکن ایک اشارہ اس کی طرف ان الفاظ کے ذریعے قرآن کریم نے کئی جگہ پر کیا ہے پھر آگے ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ ان جنت میں اللہ سبارک و تعالیٰ ان کو ترہ ترہ کے رزق عطا فرمائیں گے بہت سے پھلوں گے پھلوں کا ذکر قرآن کریم نے کئی جگہ کیا ہے فی آفاتیت منخل مرمان سورہ الرحمن میں فرمایا اللہ سبارک و تعالیٰ نے وفوات ایسے پھل جن کو ان کا دل چاہے یہ ساری نعمتیں اللہ سبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اہلی ایمان کے لئے رکھی ہیں لیکن ان کا خاص وصف یہاں پر اللہ سبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لے کر آیا جائے گا کوئی شخص پھل لائے گا تو وہ اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا پہلے بھی دیا گیا تھا کہ دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ کہ یہ وہ پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی آتا ہوا تھا مثلا انار ہے یا سیب ہے یا انگور ہے مثال کے طور پر تو جب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی پھل ہے جیسے کہ ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا تو دیکھنے میں وہ دنیا جیسا پھل معلوم ہوگا لیکن جب اس کو وہ کھائیں گے اور استعمال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دیکھنے میں تو بے شک دنیا جیسا پھلتا لیکن اپنی لذت میں اپنی حلاوت میں اپنی کیفیات میں اپنی کوالٹی میں یہ دنیا کے پھلوں سے ہزار درجہ لاکھ درجہ بلکہ اور زیادہ بہتر اور زیادہ لذیذ ہے تو فرمایا کہ وَأُتُو بھی ہی متشابہ اور ان کے پاس وہ لائے جائیں گے وہ پھل وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے یعنی دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس کا وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی پھل لائے جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پھل ویسا ہی ہے یا وہ ہی ہے جو ہمیں پہلے بھی عطا ہوا تھا اب پہلے بھی سے مراد یہاں پر دنیا نہیں بلکہ خود آخرت میں جنت میں یعنی جو پھل لائے جا رہا ہے وہ اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ کچھ ہر سے پہلے ان کو دیا گیا تھا تو وہ سمجھے گے کہ یہ وہ ہی پھل ہے مثل مثال کے طور پر انار ہے اگر انار لائے گیا ہے تو وہ کہیں گے یہ انار تو پہلے بھی دیا گیا تھا اما یہ جنت میں ویسا ہی پھل ہے یہ جیسا کہ پہلے بھی دیا یہ تھا جو انار پہلے تھا وہی یہ بھی ہے لیکن حقیقت میں کہ اعتبار سے وہ وہ انار نہیں ہوگا بلکہ اس سے مختلف ہوگا اس کا ذائقہ اس کی حلاوت اس کی لذت اور اس کی قیفیات پچھلے انار سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی تو وہ اتوب لہذا ان کو ہر مرتبہ جب نئی لذت حاصل ہوگی تو اس میں ان کی لطف میں ان کے سرور میں ان کی خوشی میں نہیں اضافہ ہوگا یہ معنی ہے وہ اتوب ہی متشابہ ان کو کے پاس وہ لائے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے پھل لائے جائیں گے اور ان کو اس سے خاص لذت اور خاص سرور حاصل ہوگا پھر اس نعمت کا جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور نعمت یہ بیان فرمائی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُتَحْرَا ان کے لئے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اہلِ جنت کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی پاکیزہ بیویاں ہونے کے مانا یہ ہے کہ ان کے اندر کسی بھی وقت میں کوئی گندگی یا کوئی نجاست کا اعتمال نہیں ہوگا دنیا میں خواتین کے اوپر ایسے زمانے آتے ہیں کہ جو ناپاکی کے دور کہلاتے ہیں اس میں نماز پڑھنا بھی ان کے لئے جائز نہیں ہوتا ان میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا اور جب ان سے پراغت ہوتی ہے تو مکمل غسل کرنا پڑتا ہے تو اس قسم کے عوارض وہاں کی خواتین کو نہیں ہوں گے اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اس قسم کی گندگیوں سے پاک ہوں گی اور جیسے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو مرد ہوں یا عورت ان کے جسم سے جو دنیا میں نجاستیں نکلتی ہیں آخرت میں وہ رجاستیں نہیں ہوں گی بلکہ ان کی کیفیات بدل جائیں گی اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کی وہاں پر تربیت فرماریں گے کہ ان کے جسم خوشبوں سے مہکتے ہوئے ہوں گے اور ان کو بدبو کا نجاست کا گندگی کا کوئی شائبہ اٹھانا نہیں پڑے گا تو یہی صورت ان خواتین کی بھی ہے جن کو اہل جنت کے لیے ازواج یا ان کے بیویاں قرار دے گیا ہے لہم فیہا ازواج مطہر اور پھر سب سے بڑی نعمت یہ کہ وہم فیہا خالدون کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انسان کو کتنی بھی بڑی نعمت محسر آ جائے لیکن اگر یہ کھٹکہ لگا ہوا ہے کہ کس ہوتے نکل جائے گی یہ جاتی رہے گی تو اس کی لذت کا کمال حاصل نہیں ہوتا کامل لذت حاصل نہیں ہوتی اگر آپ کو ایک بہت ساندار بنگلہ مل گیا ہے رہائش کے لیے لیکن یہ پتا ہے کہ چند مہینوں کے بعد مجھ سے خالی کرا لیا جائے گا تو چاہے وہ چند مہینیں آپ کتنے ہی آرام سے گزارے لیکن ایک کھٹکہ جو دل میں لگا ہوا ہے کہ ایک وقت مجھے یہ خالی کرنا پڑے گا اور مجھے یہ نعمت حاصل نہیں رہے گی اس کی وجہ سے جو موجودہ لذت اور حلاوت ہے وہ بھی فیکی پڑ جاتی ہے تو جب یہ پتا ہو کہ یہ نعمت ہے جو میرے پاس موجود ہے یہ ہمیشہ رہیں گی یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی تو اس سے ان لذتوں اور ان نعمتوں کے اندر ایک عجیب سرور پیدا ہوگا اور یہ ہوگا کہ اس کا کمال حاصل ہوگا دنیا میں ہمیں کسی بھی لذت اور کسی بھی حلاوت کا کمال حاصل نہیں ہوتا کامل لذت حلاوت حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ہر لذت کے ساتھ کسے نے کسی اندرشہ کا کانٹا چوبا ہوتا ہے وہاں یہ اندرشہ ہی نہیں تو اس واسطے اس کی جنسد بڑی قابل ہے چنانچہ ایک جگہ سورہ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جب وہاں پہنچے گا اور وہاں کی نعمتیں دیشے گا تو ایک طرح سے خوشی سے چیختا ہوا کہے گا کہ کہ کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی کیا جو پہلی موت آ چکی ہے اس کے سوا کوئی اور موت آنے والی نہیں ہے یعنی وہ خوشی سے چیختا ہوا یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت یہ دیا کہ یہ نعمتیں بھی ہیں اور نعمتوں کے ساتھ یہ اتمنان بھی ہے کہ اب ہمیں کوئی دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے ہماری زندگی ہمیشہ کر رہے گی اور یہ نعمتیں بھی ہمیں ہمیشہ ملتی رہیں گی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عالم اہل ایمان کے لئے اتنا آرام کا اتنے راحت کا اتنے سکون کا اور اتنی پائے دار لذتوں کا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو دوسری اگر فرمایا جو اس عالم کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کرتے کی توفیق عطا فرمائے